ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز ہی رسطہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے اکشرا نیتک آپس میں بات کرتے ہیں تب ہی اکشرا نیتک سے کہتی ہے میں تھوڑا پریشان ہوں مجھے جسمیت اور ورشا کے بیچ تھوڑی انبنسی دکھائی دی لگ رہا ہے کچھ غلط فیرمی ہو گئی ہے تب ہی نیتک کہتا ہے تو اس میں کیا ہے کی غلط فیرمی کو سول کر دو لیکن اکشرا کہتی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہی تو نہیں سمجھ میں آرہا کہ کیسے کروں تب ہی نیتک کہتا ہے کی تو کیسے کروگی اکشرا کہتی ہے کہ میں نے کچھ سوچا ہے نیتک کہتا ہے اگر تم نے کچھ سوچا ہے تو ٹھیک ہے اچھا ہی ہوگا اور اکشرا کہتی ہے Thank you نیتک آگے آپ دیکھیں گے مسکان نیتک سے کہتی ہے نیتک بھئیہ جرہ یہ دیکھ لیجئے میں نے کچھ کورس سیلیکٹ کیا انبیسک میری ہیلپ کرا دیجئے کہ کون سا اچھا ہے تب ہی نیتک کرا رہا ہوتا ہے اور ادھر دیویانی ان دونوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہیں اور ادھر اکشرا دیکھتی ہیں کہ دکو کی شرٹ پر کوئی نسان پڑھ گیا ہے تو دکو کہتا ہے یہ دیکھئے نا یہ بینڈ کا نشان پڑھ گیا ہے اب میں کیا کروں تب ہی اکشرا کہتی ہے اب کیسے جائے گا تب ہی بھاوی ماں کہتی ہے اس کے یہاں پر سیپٹی پنس رومال پین اپ کر دے تو دیکھے گا نہیں لیکن دکو کہتا ہے اوہو یہ کتنا برا لگے گا مجھے یہ نہیں کرنا ہے تب ہی اکشرا کہتی ہے میں اسے نیبو سے ساپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب ہی دکو کہتا ہے ماما یہ نیبو سے چلا جائے گا کیا اکشرا کہتی ہے ہاں اس کے بعد میں ڈرہ سے سکھا دوں گی اور پھر تم پہن لینا آگے آپ دیکھیں گے ادھر اکشرا کے میکے میں ویسنبا جی کہتے ہیں کہ آج تو کھانا بہت ہی بڑھیا بنایا ہے تب ہی پہ بتاتے ہیں کہ آج جسمیت اور ادھر برشا نے مل کر یہ سب کیا ہے دیکھو جسمیت نے پورا ٹیول سجایا ہے تو برشا نے پورا ناستہ بنایا ہے یہ وہی کر سکتا ہے کہ دونوں کا تال میل اچھے سے ملتا ہو برنا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور ادھر جسمیت اور برشا ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور ماک کا اشارہ ہوتا ہے کہ دونوں لوگ کا تال میل ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہے کی نہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ بھابی ماں اور رکشرا بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی دیویانی جی آتی ہیں کہتی ہیں یہ کب تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں بھابی ماں میں سوچ رہی ہوں نیک آپ لے آؤں تب ہی بھابی ماں کہتی ہیں کیوں یہ کب تو ٹھیک ہے اکشرا بھی دیویانی کہتی ہے کہ وہ میں کٹی میں گئی تھی ہمارے اکل کٹی ہے تو میں نے وہاں پر دیکھے دے بہت اچھے کپ تھے میں سوچ نہیں ویسے کپ لے آؤں تب ہی بھابی ماں کہتی ہیں کہ اگر تمہیں اچھے لگے ہیں تو ٹھیک ہے لے آنا چھو تمہیں جیسا پسند ہو اور دیویانی کہتی ہے تو ٹھیک ہے میں آج ہی جا کر لے آتی ہوں اور میں وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر بھابی ماں اکشرا سے کہتی ہیں مجھے دیویانی کا بھیوار کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے جب سے یہ کٹی میں گئی ہے تب سے یہ تھوڑا بدل گئی ہے تب ہی اکشرا بھابی ماں سے کہتی ہے ہم ہی نے تو انہیں فوز کیا تھا نا کٹی میں جانے کو بھابی ماں کہتی ہے ہاں لیکن ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جو ہمارے لئے اچھی ہوں ہمیں یہ چیزیں خود سوچنے چاہیے چیزیں تو بہت دکھتی ہیں لیکن ہمیں کیا اپنانا ہے کیا نہیں یہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر انشومن جسمیت دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں انشومن کہتا ہے میری جیکٹ دینا تب ہی جسمیت کہتی ہے مجھے دو منٹ آپ سے بات کرنی ہے ادھر وجہ شور سے بات کر رہی ہوتی ہے ادھر جسمیت کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں بھابی پہلے کی طرح نہیں ہے پہلے کی طرح مجھے پیار نہیں کرتی ہیں اب تم مجھ سے ہر بات پر جیسے ناراجی رہتی ہیں آج ناستہ بھی اکیلے ہی بنا لیا تب یہ انشومن کہتا ہے تو تم نے کیوں نہیں بنوایا بنا دی دینا ادھر برشا بتا دیئے تو شور سے کہتا ہے تو کیا ہوا اس نے ٹیبل تو سجائی یہ بھی تو ہیلپ پھوئی نا صحیح کرنا چاہیے کبھی کوئی کچھ کر لے کبھی کوئی کچھ کر لے ادھر آپ دیکھیں گے مسکان دیویانی سے کہتی ہے کہ ماں میں سوچ رہی ہوں مجھے یہ کچھ کرنا ہے میں باہر جا کے یہ کچھ کر لوں تب ہی دیویانی کہتی ہے نہیں یہ بالکل نہیں ہوگا تم کہیں باہر جا کے کچھ کوئی کچھ نہیں کرو گی جو کرنا ہے یہیں پہ رہ کے تمہیں کرنا ہوگا آگے آپ دیکھیں گے ادھر مسکان بات کرتی ہے اکشہ سے وہ کہتی ہے مجھے یہ کچھ کرنا ہے لیکن ماں تو مجھے کرنے ہی نہیں دے رہی ہیں ادہ تب ہی فون آجاتا ہے اکشرا کی ماں کہتی ہے میں نے تجھے فون کیا تھا تو نے اٹھایا نہیں Тاب اکشرا کہتی ہے اچھا ماں میں نے دیکھا نہیں کچھ کار تھا آپ کو آگے آپ دیکھیں گے ادھر نیتک جاتا ہے نامن کے روم میں اور کہتا ہے کہ آفیس میں پوچھتا ہے کہ نامن میں نے جو تمہیں کام جاتا وہ پورا ہوا تب ہی نامن کہتا ہے کی ہاں بس میں کرنے والا ہوں تب ہی نیتی کہتا ہے تم وہ فائل لے کر میرے آفس میں آؤ میں تم سے کچھ بات کرنی میرے کیبن میں آ جانا تب ہی نامن کہتا ہے آفو میں اب مجھے ہر چیز میں آپ کو ریپورٹنگ دینی پڑے گی یہ تو نہیں تیتا تب ہی نیتی کہتا ہے دیکھو نامن جو بھی کام ہے ہمیں ڈسکس کر کے ہی کرنا چاہیے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن آگے آگے کچھ گڑ بڑ ہوئی تو میں تمہارے خلاف ایکشن لگا اور یہ بھی کسی کہیں پر لکھا نہیں ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر بھابی ماں اور ددہ جی دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھابی ماں ان کو رامائٹ سنا رہی ہوتی ہیں تب ہی ددہ جی کی سر میں درد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے اور بھابی ماں کہتی ہے میں کارڈا بنا دیتی ہوں تب ہی اکشن کارڈا بنانے جاتی ہے وہ منع کر دیتے ہیں ادھر بھابی ماں ددہ جی کا سر دوا رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا گلہ دوا تو بھابی ماں ان کے گلے تک پہنچ جاتی ہیں اس بات پر ہنسی مجاگ ہونے لگتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے دیویانی جی کہتی ہیں گزہ سے پوچھتی ہیں ددہ جی کو کارڈا دے دیا تھا تب ہی بھی جیزہ کہتی ہے کارڈا انہیں کارڈا تو دیا ہی نہیں کوئی تب ہی دیویانی کہتی ہے تو اکشنہ میری اس بات پر بھی بحث کرے گی اس نے یہ بھی بات نہیں سنی اور انہیں برا لگتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے ماں کاکی اور دادی دونوں گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں بھوئے الگ الگ بیٹی کام کر رہی ہیں اور گھر میں بہت شانتی ہیں سنچتی ہیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا تب ہی انانیا سکول سے آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ انانیا بیٹا میرے پاس آؤ اور ورشا سے کہتی ہیں بیٹا تم جاؤ پہلے انانیا کو کھانا دو اور ادھر انانیا سے کہتی ہیں بیٹا میرا ایک کام کرو گی تم آگے آپ دیکھیں گے فرنڈز ادھر اکشنہ کی سسوال میں سبھی لوگ ڈائننگ ٹیول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں تک چتی مہارا سے کہتا ہے آپ میرے موبائل چارجنگ پر لگا دیجئے چارجنگ پر لگانے جاتے ہیں سویچ آن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈکو کہتا ہے کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے وہ ڈر جاتے ہیں اور تب ہی ڈکو ہسنے لگتا ہے کہتا ہے میں تو مجا کر رہا تھا اور تب ہی چتی مہارا جاتے ہیں تم نے پھر سے میرے ساتھ جوک کیا اور ادھر اکشنہ ٹانٹی بھی ہے لیکن وہ سنتا نہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ اکشنہ نیتک کے پاس آتی ہے کہتا ہے پتہ نہیں نیتک مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے چھوٹی ماں مجھ سے ناراج ہیں مجھ سے صحیح سے بات نہیں کر رہی ہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے تب ہی نیتک کہتا ہے اچھا مجھے آپ کی اعوام سنکے تو دیکھو میرا بھی بی بی لو ہونے لگا دیکھئے نا اور تب ہی اکشنہ کہتا ہے ہاں لگ تو رہا ہے پھر آپ کی دھر کرنے تیج کیسی کی جائے تب ہی نیتک پاس میں آ جاتے ہیں اور اکشنہ کو کس کر لیتے ہیں تب ہی وہاں پر سے مسکان آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا اور نکل جاتی ہے اور ناتی کہتے ہیں ہاں میں نے بھی تو کچھ نہیں کیا ادھر آپ دیکھیں گے کہ دگو جا رہا ہوتا ہے